بسم اللہ الرحمن الرحیم بسرن ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اس بیٹے کی ایک پاکدامر بیٹے کی بشارت نصیب فرمائی کہ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنی جو رہائش تھی القدس میں اپنے زیر ترپیت بچی جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں اس کی روحانی مقام کو وہ دیکھتے تو انہیں مسرط انگیز تعجب ہوتا وہ حیران ہو کر دریافت فرماتے کہ یہ غزہ اور بے موسم پھل وغیرہ کس طرح آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو حضرت مریم فرماتی ہے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہیں جو معمول کے مطابق اور معمول سے ہٹ کر دونوں طرح رزق دینے پر قادر ہے یہ سن کر حضرت ذکریہ علیہ السلام کو تمنا پیدوئی کے اسمانوں اور زمینوں کا مالک اور بے حساب قدرت رکھنے والا خدا جب رزق کے معاملے میں اپنے بندوں سے خصوصی معاملہ کر سکتا ہے تو انسان رزق کے حصول کی طرح ایک اور چیز کے معاملے میں بھی بے بس اور موتاج ہوتا ہے یعنی اولاد کی تمنا کی تکمیل اس چیز میں بھی اپنے رب سے اپنے خواہش کا اظہار کرنا چاہیے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام علیہ السلام کے یہاں اولاد نہ تھی تو اس کے ظاہری اسباب وہ یہی تھے کہ وہ ضعیف تھے اور معمر ہو چکے تھے ان کی اہلیہ بھی معمر اور بانج خاتون تھی لیکن بعد جب اللہ رب العزیز سے مانگنے اور اس کے در سے مراد پانے کی ہو تو اسباب نہ ہونے کا کیا اندیشہ وہ قادر مطلق تو ہر چیز کو محض اپنے حکم سے وجود بخش سکتا ہے چنانچہ حضرت مریم کے پاس غیر متوقع غیر موسمی اور غیر معمولی رزق کی فروانی دیکھ کر انہیں اپنے معاملے کو بھی اللہ رب العالمین کی برگاہ میں پیش کرنے کا خیال آیا ناظرین حضرت یحجی علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں متجرزیل پانچ مقامات پر آیا ہے سورہ عمران میں اور انعام میں سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں اور حضرت یحجی علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں زگری علیہ السلام کا ذکر ہے یہ زگری علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبران دعاؤں پیغمبران دعاؤں کا حاصل تھے تو ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں سے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تو ان کی مطلق قرآن مجید کی کچھ آیاتوں کی زیارت بھی گم کر لیتے ہیں تو یہ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت زگریہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے زگریہ ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہوگا لم نجعل لہو من قبل سمیع کہ اس سے قبل اس کا کوئی ہم نام ہم نے پیدا نہیں کیا کہ تعجب کیا حضرت زگریہ علیہ السلام نے اور پوچھنے لگے کہ اللہ اے میرے پروردگار میرے گھر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتے جبکہ میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے اور میں بھی شدید بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا کذارک اسی طرح ہی ہے کہ ربکا ہوا علیہ حیین یہ تو میرے اوپر بہت آسان ہے تو یہاں پہ حضرت زگریہ علیہ السلام کی خوشخبری ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ حضرت زگریہ علیہ السلام کے سابزادے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہیں کچھ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نام ان کو دیا ہے کہ اس سے قبل اس خاندان میں سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس نام کا کوئی بھی ہم نے اس سے پہلے اس نام نہیں رکھا مولانا حفظ الرحمن سہواری قصص القرآن والے وہ لکھتے ہیں کہ یحیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ سہرا کے اندر گزرا ہے اور وہ جنگلات میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک رہتی اور وہیں پر ان پر اللہ کا کلام بھی نازل ہوا تب انہوں نے درائے اردن کے نواح میں دین الائی کی منادی شروع کر دی درائے اردن کے پاس ان کو مبعوث کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے انجیل میں ہے کہ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں ذکریہ کے بیٹے یوحنہ یعنی یحیٰ علیہ السلام پر اترا اور وہ یردن لکھا ہے اصل اردن ہی ہے لیکن انجیل کے اندر یردن ہے کہ اس کے سارے گردنواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتسمہ یعنی استباغ جو ہوتا ہے رنگنا تو اس کی منادی کرنے لگے تھے تو یہ انجیل کے اندر آپ کی اس پیغمبری کی تصدیق بھی ملتی ہے اور آپ اتنے زیادہ روتے تھے نظرین اتنے زیادہ روتے تھے کہ ان کے اوپر ابن عساکر نے وحب بن منبع سے چند روایات نقل کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ آپ آئیہ السلام خدا کی خشیت ان پر اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے رخصاروں پر آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد زکریہ علیہ السلام جب ان کو جنگل میں تلاش کرنے گئے تو ان سے فرمایا کہ بیٹا ہم تیری یاد میں مصطرب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہو گریہ میں مشہور ہے تو یہیہ علیہ السلام نے جواب دیا اے باپ تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کی درمیان ایک ایسا لق و دک میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسوں بھائے بغیر تینی ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی تو یہ سن کر زکریہ علیہ السلام بھی رونے لگے تو حضرت یحیٰ علیہ السلام سے متعلق نظرین آپ کی جو شہادت کا قصہ ہے اس میں بعض کے نزدیک بعض ان کی جو خصوصیات ہیں اس سے متعلق عرب جو مسننفین ہیں ان کے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے تبری لکھتے ہیں کہ وہ پہلے شخص تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی زندہ رہے اور ہیرو ہیرو دیاس نام کا ایک بادشاہ ہے اس کی درخواست پر ان کو قتل کیا گیا ہے یعنی جو یہودی بادشاہ ہیرو ہے اس کی بتیجی یا اس کی بھانجی تھی اس کی ساتھ بادشاہ نے نکاح کر دے چونکہ اس کی محرم تھی اور محرم کے ساتھ نکاح تو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن بادشاہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے لیکن اس بادشاہ نے اپنی اس باتیجی کی ساتھ یا محرم کے ساتھ نکاح کر لیا لیکن اس باتیجی یا اس محرم لڑکی کے حکم پر بادشاہ نے آپ کو قتل کروا دیا اور آپ کا سر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا تو یہ ایک ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دمشق کی جو بڑی مسجد عمویہ ہے اس میں ایک قبر ہے جس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار بتایا جاتا ہے جہاں ابن بطوتو جو مشہور سیاہ ہے انہوں نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے قبر ہونے کا بھی اس میں ذکر کیا ہے یہ مسجد عموی میں آپ کا یہ مدفن بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا مدفن مبارک ہے اور یہ قبر یہاں پر آپ کی قبر واقع ہے اور یہاں پر یہ بھی اس قبر کی ایک تصویر ہے تو یہ جو درہ اردن ہے بہرہ لوت اور بہرہ تبریہ کے درمیان میں یہ جو درہ اردن ہے اسی کے آس پاس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ دین کے لئے مبعوث کیے گئے اور یہاں پر ہی ان کی محنتیں ہیں اور یہ ان کی محنتوں کا میدان رہا اور ایک جو کول ہے ان کی شہدت کا کہ یہ اوپر دمشق کی مسجد عموی کے اندر آپ کی قبر ہے تو یہ شام کا یہ جو اوپر دمشق کا نشان لگا ہوا ہے یہاں پر ہے اور دوسرا کول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیت المقدس میں سخرہ جو چٹان ہے سخرہ کے مقام پر آپ کا کو زبع کیا گیا اور آپ کا سر مبارک کٹ کر وہاں بادشاہ کے سامنے لائے گیا تو اس میں پھر یہ القدس یہ بیت المقدس پھر یہاں پر ان کی شہادت کا واقع ہوگا تو برحال یہ دونوں کول ہیں اور یہ یہاں پر یہ درہ اردن کی عید آپ کی بیست کی جگہ ہے تو آج ہم نے یہ مختصر تذکر حضرت یحیل علیہ السلام کا کیا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم حضرت شعب علیہ السلام کا تفسیری تذکرہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ